بارنسی میں بی ایچ ایو اسپتال کی ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نے ساتھوے ویتن لاغو نہ ہونے کے قارن ہرطال کر دی جہاں اس ہرطال کے قارن بی ایچ ایو کے ایمرجنسی او پی ٹی سہید آپریشن تھییٹر سے ریزیڈنٹ ڈاکٹر ندارت رہیں گے وہیں ڈاکٹروں کی ہرطال سے مریضوں کو کافی کشت اٹھانا پڑ رہا ہے اور دور دراز سے آئے مریض علاج نہ ملنے کے قارن کافی سمسیہ میں ہے جس کو لے کر مریضوں کے پرجنوں کو کہنا ہے کہ وہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور علاج نہ مل پانے کے قارن کافی پریشان ہے تو کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹر سر ڈاکٹر نے صبح ہم پاتھ میں سے لائن میں لگے ہیں یہاں آ کر گئے کہ ہم بھئی آ کے پرچی جمع کر لیں ہم سے بھی پہلے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے اب ہی ہمیں پتا چلا کی اب سوڑ ہی پرچی دیکھی جائے گی کئی ڈاکٹر ہرطال پہ ہے جونیر ڈاکٹر ہرطال پہ ہے اور کئی ایک ہی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کے ہل سو پرچی دیکھی جائے گی اب ہم لوگ کی پرسانی جو ہے ہم لوگ جو فیس کر رہے ہیں ہم کو پہلے سے پتا ہوتا کہ اگر ہمیں نہیں آنا ہے ہو سکتا ہے میں زمانے آدمی ہوں جو جراؤں پرسانیوں سے میں کہاں سے نیوز پیپر پڑھوں گا پارنسی سمائے سیوگی کاشینات لائیو جڑ رہے ہیں کاشینات ڈاکٹر کی ہرطال سے مریضوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وجہ کیا ہے ہرطال کی کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جانا چاہیں گے آپ سے جو جو ڈاکٹر ہے بیچو کے وہ ساپی ویتر آئیو کو لاغو کرنے کے لیے ہرطال پر ہے اور ان کے مال ہیں کہ وہ جلدی سے انگیز ساپی رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے کافی پریشانی ہو رہی ہے جو مریض ہیں وہ کافی دولور سے بیچو میں آتے ہیں لیکھانے کے لیے اور جو ان کو پتا نہیں رہتا ہے انہیں کافی پریشانی ہو جاتی ہے بیچو میں جو پیشنٹ ہیں وہ نیپالوں میں پردر سے بھی آتے ہیں ایسے من کو جب پتا نہیں رہتا ہے کہ آج ہردان رہنے ہو رہی ہے کیونکہ وہ ایک دو دن پہلے چلتے ہیں تاکہ وہ بیچو پہنچ کر سمیسے اپنے ڈاکٹر کو دکھا سکے اس سے ان کو کافی سمسیہ ہوتی ہے اور آج بھی کئی ایسے مریض ہیں ان کو کافی سمسیہ ہوئی بلکہ کافی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ہے کیونکہ برارہ سیاپوروانچل میں سب سے بڑا ہسپیکل بیچو ہے اور ایسے میں جب بیچو میں جب وہ نیاش ہو جاتے ہیں تو وہ کے پاس آکشن ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائے تو کافی پریشانی ہوتی ہے اور آج بھی اس طرح کی پریشانی ہوئی ایک سو دس سال کی مجھلہ جو ہے کافی پریشان بھی کاشنات ایک مریض کی بائٹ مریض کے پریجن کی بائٹ ہم نے سنی جو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اتنا چل کر آئے ہیں اتنے بڑھے مریض کو لے کر آئے ہیں اور صرف ایک ہی ڈاکٹر بیٹھا ہے ایسے میں سواست آدھکاریوں سے کیا کچھ آپ کی بات ہو پائی ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ کیسے سوچاروں ہوں گی اسپتال کی ساری سویدھائی جی بلکل دیکھئے صرف آج ایک ہی ڈاکٹر بیٹھا تھا اور اس کو صرف سوا پرچے ہی دیکھنا تھا جبکہ ہزاروں کی سنٹھا میں یہاں پر مری جاتے ہیں دکھانے کے لیے تو ایسے میں جو روستہ یہاں کی کافی چھرمراہ سے گئی تھی اور جتے بھی پرجن تھے کافی پریشان تھے کئی پرجنوں کی جو مریض تھے کافی سیریس اوستہ میں تھے ایسے میں سمجھ سے یہاں پر وہ کافی پریشان تھے اور جو جنیا ڈاکٹر تھے انکہ سے تے پہی ہی مانگتی کہ جو ساتھ وقت آئے ہو اور اس کے لیے وہ دے رہے تھے اور کاریس سے بھی مکتے بھی تھے ایسے میں آپ کے ساتھ ہسپیٹر ہے اس کا اوپشن کے لیے سب سے بڑی دی ہے نہیں تو کوئی بھی ایمونی سپیٹ ہے اسی پیوٹ ہسپیٹار میں دکھا سکتا ہے سرکاری سکتا ہے لیکن جو یہاں پر جیادہ پر مری جاتے ہیں وہ ہی دیگر سے ریفارم کری جاتے ہیں ایسے میں انکہ پاس اوپشن نہیں جاتا تو کافی پریشان جی کاشینا اس خبر پر تمام جان کاریاں تو آپ نے دے دی لیکن آپ سنرود کریں گے بنے رہے آپ ہمارے ساتھ اگلی وارنسی سے جو خبر ہے وہ اپنے درشکوں کو بتا دیں وارنسی سے ایک خوفناک گھٹنا سامنے آئے جہاں کے ہوتل میں یوبتی کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی بتایا جو آ رہا ہے کہ ہوتل مالک نے ہی یوبتی کی ہتھیا کی ہے گھٹنا کے بار چھتر میں سنسا نہیں فیل گئی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے ہوتل مالک کو گرفتار کر لیا اور شف کے پوسٹ موٹم کے لیے پھیج دیا وہیں ابھی تک گھٹنا کے کارنوں کی پشتی نہیں ہو پائی ہے آج صبح ساڑھے چار بجے کے آس پاس کی گھٹنا ہے ساڑھے پانچ بجے کنٹرول روم سے پتا چلا کہ یہ گولی چلنے کی سوچنا ہے ہوتل اشوکہ میں موقع پر آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ایک لولیکہ سنگھ نام کی لڑکی ہے جس کو یہی ہوتل کے مالک امیت سنگھ نے گولی مال دیا ہے دیکھا گیا موقع پر سبا ملا ہے لڑکی کے فیلڈ یونٹ آئی پوری اجاز پریچھن کے بعد سے لڑکی کی بارڈی کو سیل کر کے بھیج دیا گیا مرجری ابھی ایک موقع سے ملا ہوگا ہے اس کو لے کے تھانے میں جائے گا خاشنانت لگاتار ہمیں ایسا جڑے ہوئے ہیں خاشنانتوار نظی سے جو اگلی خبر ہم نے درشک کو بتائی ہوتل میں ہتیا کے معاملے کو لے کر کیا ہے یہ پورا معاملہ سمجھنا چاہیں گے آپ سے مر چکی تھی اور ایسے میں جب ہوتا چلا کہ ہوتل کے مالک نہیں اسے گولی ماری ہے اور اس کا پہلے سے تھی یہ چھاکرہ تھی کاشو ملکہ پر چنوشت تھی اور برابر مالک ہے اس کو ہوتل کے امیتی اس کی محولہ میں تھی تو قرآنی جان پرچان تھی کلحال پولیس چاہچ کرنے میں کیا کیا تھی چاہتی کاشنات بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے رہے بولٹر میں فلال اتنا ہی دیجے چاہتی